اسلام علیکم لیالیس کچھن میں خوش آمدید آج میں آپ کو بیف تککے بنانا سکھا رہی ہوں بہت ہی ایزی ریسپی ہے میری ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ میں آپ کے لئے لاتی رہوں مزیدار ریسپیز اسلام علیکم آج میں آپ کو بیف تککے بنانا سکھاؤں گی یہ اپنے آدھا کلو تککے لے لی ہیں یہ میرے پاس فوزن ہے تازیوں بہت اچھا ہے ایک بڑے سائز کا پیاز لسن ادھرک لسن ایک چمچہ ہے ادھرک کم از کم پونے دو چمچیں ادھرک کے ہیں یہ موٹی دادری میں چھاپنے لے لی نہیں ہے تازی کٹیوں حلدی نمک اور ٹماٹر ہے یہ فروزن ہے اور یہ دو میرے الگ کاٹے اور ایک آپ نے الگ رکھنا ہے کیونکہ پہلے ہم دو ڈالیں گے بعد میں بھونائی کے وقت ڈالیں گے سوخہ دھنیا اور زیرہ یہ جب ہم پیس لیں گے تو یہ اپراکسی بیٹلی 3 3.5 ٹیبل سپوٹ ہوگا اس کو ام نے موٹا موٹا بھی کٹ لے اور دہی ایک پاورڈ لے دی اور ادھرک کھری مرچ اور سوخہ دھنیا کانشی لے اب آپ نے یہ بنانے چاہے آپ یہ فروزن میٹ ہو چاہے فریش ہو اس کو پہلے آپ نے ان سب انگریڈینٹس ہے ان تککوں کا آپ نے گلاہ لینا ہے اور اس کی ابھی تیل آپ نے ہی ڈالیں گے بعد میں ہم تیل لاتیں کہ اگر پانی ہمارا زیادہ ہو جائے تو ہم اس کو چھان سکیں گے اب ہم اس کے اندر یہ ایک درمیانی سائز کا پیاس لگ سن اگر لسن اگرک کمس کم یہ وان ٹی سپون لسن ہے اور یہ ٹو ٹی سپون کے قریب ادرک ہے یہ بھی آپ ڈالیں ساتھ اس کے ہم نے یہ جو یہ ٹماٹر ہیں تو ہم نے یہ میری کو توزن ہے اس کے میں یہ ہم نے ساتھ ڈال دی رہے ہیں ایک ٹماٹر کو ہم نے سیف کر لینا ہے لال میچ پاوڈر یہ لال میچ سوری کوٹیوی تاہل یہ ہم نے ڈال دی ٹو ٹی سپون اور کورٹر ایک یہ ہم نے ہلدی آئٹ کر دی اب اس میں پانی ڈال لیں گے پانی بے شک زیادہ ہو جائے جان کے تو بارہ لگ سکتا ہے لیکن بار بار اگر آپ گرم گوش پہ پانی ڈالیں گے تو یہ گوش سکت ہو جاتا ہے اس میں ہم نے ایک جگ کے قریب دو گلاس ہم نے اس کو پانی لگا دیا اب ہم اس کو دس سے بارہ منٹ کا پریشر دے دیں گے اور پھر اب اس کو امبولیں گے یہ ہم نے ٹک کے گلے پروپر پینیسی لیے آپ کو اس میں جاتا ہے کہ ہم پیل نہیں ڈالیں گے یہ وہاں ٹینڈر ہے میٹ یہ دیکھیں اب ہم اس کو اس کو چھان لیں گے اور پھر ہم یہ یخنی دوبارہ اس کو لگائیں گوننے کے بعد بلائیں گے اب ہم اس کی یخنی چھان لیں گے یہ یخنی چھان لیں گے یہ یخنی چھان لیں گے کمس کم ڈیٹ پیالے کے ایک بڑا پیالے کے قریب ہے اور یہ یہ دیکھیں کہ اب ہم نے یہ پاپر اس کا باقی پانی ہم خوش کر لیں گے اب ہم نے فلیم ہائی رکھنا ہے کہ گوشت ہمارا گرینی بہت ہی آسان ریسے بھی ہے یہ ہم نے ایک پیالے کے قریب boil ڈال دے ایک تاپ boil ڈال دے ہائی فلیم پر اب یہ جو ہم نے ایک ٹماٹر پہنے تین ٹماٹر لیے تھے دو ہم نے پہلے گلنے کے وقت آجئے اب ایک ٹماٹر مستے اس میں سامن کریں گے اور یہ تین سے چار ہری مکھے اب ہم ڈال دیں گے باقی ہم نے گان کے لیے رکھ لیں ٹماٹر جو ہم نے اس میں شامٹ کیے تھے وہ دلکل ایوان بیٹ میں گال گے اب ہم اس کے اندر دہی ڈالیں گے ہم اس کا ایک پاؤں سے قریب اس نے سالن والے چار چب سے دہی بھی امیشہ ہائی پھلوں سے بھونی جاتی ہے تک کہ سالن آپ کا میر کا نہ ہو اب جو ہم نے اس میں زیرہ اور سوکھا دھنیا اس میں شامل کریں گے اور یہ بلکل جب ہم دہی ڈالتے ہیں اس نے شامل کرنا ہے کیونکہ دھگی اس کو سالن کو کالا کرتا ہے اس کی بہتر ہے کہ آپ اس کو بلکل آہ لاز میں لگتے ہیں جب کو بھونائی دہی کی ہو چکی ہو تب ہم اس کو ڈالیں گے تو ابھی میں بھی ویٹ کرتی ہوں اب ہم اس ٹیج پہ یہاں جب ہم نے دہی ڈال دیا اب ہم اس میں نمک آٹ کریں گے اس کو ڈائی کا ڈالیں ڈالیں گے ہم اس کے ان کے اندر ادھرک ہم نے ڈیجütfen میں ڈالیں گے یہ ایک inks partار gebracht کٹوئی کے الاث کو کٹوئی کے الاغ ہے اب ہم نے ہم 얹 mare ان ولاس کر ل кли musun والناس کروں گے ملک��ہ کچھ سکتر ہے اس کے ساتھ انداز نہیں کریں یہ بھی سکتر ہے ہمارے دکھنے یہ سکتر ہے اب ہم اس کے اندار اس کی یقنی ہے وہ ہم واپس سامے کریں گے اور یہ smoke بھی کریں گے اور ابھی بکیں اس کا کلر ان کا ڈاک می ہوا ابھی بہت 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 رہی ہے ابھی آپ سے یہ ایک آپ نے اس کے بیلی کتنا رہے نہیں لگے اس کو بھی امیام آپ اس کو کری فارم میں بھی سرک کر سکتے ہیں لیکن میں ان کو تھوڑا سا اور ٹھیک کر کے سموک کر رہا ہوں یہ دیکھیں کہ وہ یخنی ہم نے شامل کی تھی یہ ایوان گنا گیا ہے دوبارہ مطلب یہ گنا ہوا تھا یخنی سوپی ہے اب ہم اس کو سموک کریں گے یہ دیکھیں بڑا اچھا سموک ہو گیا ہمیں گوئلے ریمووو کر لیں گے اور یہ ٹکڑا ہے برینٹ کا پھر سموک کر دے اب ہم اس کو میاں پوٹی شاک کر کے دیکھا تینکیو فور ووچنگ مائی ویڈیو امید ہے آپ کو میری ریسپی پسند آئی ہوگی میری چینل کو اوپر دیئے گئے لنک کے ذریعے سبسکرائب کریں اور اپنا بہت خیال رکھیں